ہیلو جی السلام علیکم ولام جم بنا رہے ہیں کھٹے بینگن علو ٹھیک ہے جی اس کے انگریڈینٹس ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ جی انگریڈینٹس آ گئے انگریڈینٹس سارے اس طرح سے ہیں ٹھیک ہے میں نے بینگنوں کو جو ہے وہ سنٹر سے پہلے پہنے دھولیا تھا ان کو اور سنٹر سے کٹ لگا لیا تھا ان کو اچھی طرح چار چار کٹس لگا لیا تھے ٹھیک ہے یہ سارے مسالے میں آگے آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتا دی جاؤں گی ٹھیک ہے ان کو بیسکلی ہم نے اس کو سارے مسالوں کو ایک باول میں ڈال کے تو ہم نے ان کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی ان مسالوں کو مکس کرنے کے بعد ہم یہ مسالے اس میں ہیں لسندرک اٹھا ہوا نمک زیرہ جو روز مرہ کے مسالے ہوتے ہیں سوکہ دھنیا اور اس میں حلدی اور چاٹ مسالہ میں نے ڈالا ہے اور لال مچ پاودر ٹھیک ہے جی اب میں ٹیماتر کی پیسٹ ڈالی ہوں یہ تین ٹیماتر تھے جن کی پیسٹ میں نے بنا لی تھی یہ دور پیاس تھے جس کی میں نے پیسٹ بنا لی تھی ٹھیک ہے جی ان کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی ان کو مکس کرنے کے بعد اچھے سے اس کو پہلے میں مکس کر لوں گی سارے مسالے کو تاکہ یہ سب مسالے میرے ایک جان ہو جائیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں ان کو مسالوں کو جو ہے اس کے اندر بھروں گی پینگنو کے اندر بینگنوں کو میں نے چارچر کٹ لگا دیئے تھے ٹھیک ہے جی ان کے اندر میں مسالہ یہ بھر کے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں ان کو چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ بینگن دھولیے ہوئے تھے دھو کے میں نے ان کو کٹ لگا لیا تھا اب میں ان کو مسالے کے اندر ڈپ کر رہی ہوں میں اچھی طرح آپ اچھی طرح سے بھر یہ کہا میں نے ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا تھا دوسرے ہاتھ سے میں اس کو مکس کر رہی تھی جی اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح سے میں نے ڈال دیئے پینگنوں کو اب میں ان کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی ٹھیک ہے آپ اگر آدھر گھنٹا بھی دکھنا چاہیں تو رکھ دیں ٹھیک ہے اب میں اس کے بعد اس کو اچھے سے میں ان کو ڈپ کر رہی ہوں تاکہ ان کے اندر مسالہ اچھے سے رچ جائے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر کڑائی میں آئل ڈال لیا یہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں نے ان کو سوک کر لیا بہتا اب میں آئل ڈال کے جو ہے پہلے بینگن جو ہیں صرف جو بینگن ہیں وہ نکال کے تھوڑا سا ان کو ہلکا سا سوتے کر دوں گی تاکہ ان کی جو سکن ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ گل جائے ٹھیک ہے جی میں ان کو فرائے کر دوں گی یہ میں نے فل فلیم رکھا بہتا ابھی صرف آئل گرم کرنے کے لیے میں نے فل فلیم رکھا تھا آفٹر اس کے میں تھوڑا سا فلیم کو آہستہ کر دوں گی ٹھیک ہے میڈیم فلیم کر دوں گی اب یہ آئل میرا گرم ہو رہا ہے جیسے آئل گرم ہوگا میں اس کے اندر جو ہے اپنے بینگن ڈال دوں گی تاکہ اچھے سے بینگن جو ہے ان کی سکن جو ہے وہ فرائے ہو جائے ٹھیک ہے اب میں اس میں بینگن ڈالنا شروع کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے بینگن ڈال دیں یہ اچھے سے جب ان کی سکن جو ہے مجھے لگے گا کہ فرائے ہو گئی ہے مللے تھوڑی ساوتے ہو گئی ہے ساوتے ہو جائے گی then میں اس کے اندر جو اس کا مسالہ جس میں میں نے اس کو dip کر کے رکھا ہوا تھا وہی مسالہ میں اس کے اندر add کر دوں گی ٹھیک ہے اس کو add کرنے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر جو ہے اچھے سے اس کو جو ہے میں نے مسالے کو جو ہے نا mix کر کے رکھا ہوا تھا ہمیں اس کو اچھے سے پہلے ڈال لوں گی یہ دیکھیں جی میں نے سارے بینگن اپنے ڈال لی ہیں ٹھیک ہے اچھے سا میں اس کو فرائے کر لوں گی بینگنو کو ان کو بینگنو کو فرائے کرتے کہ اچھا جی جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں میں نے بہت عرصے بعد آج ووائس آور کیا ہے نہیں تو میں زیادہ پیچھے سے میوزک ہی جو ہے بیک پیس کے چلا دیتی ہوں اس لیے ووائس آور کیا تاکہ میں کہہ سکوں کہ پلیز پلیز میں بہت محنت کر رہی ہوں تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں میری ویڈیوز کو تاکہ میری جلدی جلدی سے مجھے 1K سبسکرائبرز بہت جلدی چاہیے تو میرے 1K سبسکرائبرز جلدی سے ہو جائیں اب میں نے اس میں سارا مسالہ جتنا بھی تھا وہ میں نے ڈال کے تو میں نے اس کو جو ہے ڈھامتی ہے تاکہ اس کا جو اندر پانی ہے وہ سوک ہو جائے اچھی طرح سے جب پانی خوش کھونا شروع ہو جائے پھر اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ بینگن بھی گل جائیں اچھے سے یہ دیکھیں میں نے ایک سے دو دفعہ اس کو چیک کیا ہے دوبارہ آفٹر 5 منٹس اس طرح سے میں اس کو چیک کرتی رہی ہوں تاکہ ہمارے بینگن اچھے سے گل جائیں اور لگے نہیں یہ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ جلدی سے لگ جاتے ہیں ان کا مسالہ ہوتا ہے تو وہ جلدی لگ جاتا ہے اس لئے احتیاط کرنی ہے تاکہ یہ نیچے سے ہمارے لگے نہیں بینگن یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں ان کو فرائے کر رہی ہوں سوری فرائے نہیں کر رہی میں اس کا مسالہ سکا رہی ہوں چالیں جی اب یہ دیکھیں اس کا پانی خوش کھونا شروع ہو گیا اچھا اس میں ایک مین انگریڈینٹ تھا جو میں نے بتانا بھول گئی تھی مطلب جو میں نے ایڈ نہیں کیا تھا سب سے پہلے جو ہے اس میں ویڈیو میں یہ اس میں دہی بھی دلتا ہے اگر آپ چاہیں ابھی اس میں میں لیمون کا رس ایڈ کروں گی الہری مرشیں ایڈ کروں گی اگر آپ لوگ بھی چاہے تو اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسند ہے یا زیادہ تیکھا پسند ہے تو آپ اس کے اندر اچاری مرشیں اور ساتھ ہی ساتھ ایملی ایڈ کر سکتے ہیں ایملی کا پانی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ایملی کو بھگو کے رکھیں بھگونے کے بعد اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسند رہا ہے اس میں میں آلو ایڈ کرنے لگی تھی تو میں آلو پہلے فرائے کروں گی ٹھیک ہے تاکہ جو آلو ہیں وہ ہمارے تھوڑے سی کرسپ بیچ میں آئیں ٹھیک ہے تھوڑا سا آئل ڈال کے تو میں آئل سے آلو کو فرائے کر لوں گی آلو کو ٹھیک ہے یہ میں نے میڈیوم فلیم پہ رکھا ہوا ہے فرائے پین ٹھیک ہے جی ساتھ ساتھ میں یہ بھی چیک کرتی رہوں گی کہ میرے بہنگن جو ہیں انچے سے لگنا جائیں اچھے سے ان کا دیکھیں آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے موسیقی 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 موسیقی